اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم اوز باللہ من الشیطان الرحیم اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق دو گے اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو گے اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو پھر تم لوگ اس سے پھر گئے سوائے چند لوگوں کے اور تمہاری رویش ہی پھرنے والی ہے اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے اہد لیا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ کسی کو اس کے گھر سے باہر نکالو گے اس کے دیار سے باہر نکالو گے اور تم نے اس کا اقرار کیا اور اس پر گواہی دی اس کے بعد تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو اس کے دیار سے گھر بار سے نکالتے ہو اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ اور اگر وہ قیدی کے شکل میں آتے ہیں تو ان کا فدیہ بھی دیتے ہو حالانکہ ان کو نکالنا ہی غلط تھا کیا تمہارا حال یہ ہو گیا ہے کہ کتابِ الٰہی کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کا انجام اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن شدید عذاب سے وہ دو چار ہو اور اللہ تمہارے عامال سے غافل نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو نہ تو ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا نہ ان کی کوئی مدد ہوگی بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا ہے ان کی تاریخ کی مختلف اوراق سامنے لائے جا رہے ہیں کس طریقے سے انہوں نے بار بار احد سکنی کی نافرمانی کی اللہ نے ان سے جو احد لیا اس کو توڑا تو اسے سلسلے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس احد کا جو بلکل شروع میں لیا گیا آغاز میں لیا گیا وَإِذَا خَزْنَا مِسَاقَ بَنِي اسرائیلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے احد لیا مِسَاق لیا پیمان لیا تو اس میں کئی باتیں تھی پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے یہ توحید کی بات ہے اور تمام امتوں سے یہ احد لیا گیا اور تمام انسانوں سے یہی احدِ بندگی جو اللہ نے لیا ہے اس کو احدِ الَسْت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی عرواح کو پیدا کیا اور ان سے کہا الَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قَالُو بَلَا تو سب نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو یہ ایک تو وہ احد ہے اس کے علاوہ پھر انبیاء کے ذریعے سے تمام امتوں سے احد لیا گیا وعدہ لیا گیا مِسَاق لیا گیا تو اسے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہم نے جو احد لیا اس کی پہلی دفع یہی تھی لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا شرک مت کرنا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت تھیرانا اس کے بعد کیا آیت تھا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد جو دوسرا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہُ وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةِ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کے عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا حق ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کے حقوق العباد میں سب سے مقدم سب سے اہم جو حق ہے وہ والدین کا ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے ان کو خوش رکھنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے اور خاص طور سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کے حالت میں ہو تو اور زیادہ ان کا لحاظ کرو کیونکہ بڑھاپے کے حالت میں آدمی دورہ چھڑ چھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ برداشت نہیں کرتے ہیں کچھ جواب دے دیتے ہیں جھڑک دیتے ہیں تو فرمایا گیا کہ ان کو اوف تک مت کہو کسی بات کا برا مت مانو ان کو خوش رکھو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی ہے اس کے بعد وَزِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہے رشتہ داروں کا ذکر ہے اور یتیموں کا ذکر ہے اور مسکینوں کا ذکر ہے سماج کے اندر ظاہر ہے کہ عام رشتہ داروں سے پہلے والدین کا حق ہے اس کے بعد باقی سب رشتہ دار ہیں اور رشتہ ناتے کی بڑی تاقید کی گئی ہے کہ صلح رحمی کرو ان کا حق ادا کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو وہ اگر مدد کی محتاج ہیں تو ان کی مدد کرو رشتہ ناتے کا خیال رکھو وَالْأَرْحَامُ رشتہ ناتے کا خیال رکھو تو والدین کے بعد عام رشتہ داروں کا ذکر ہے اس کے بعد سماج کے دو کمزور طبقات کا ذکر ہے ایک یتیموں کا ذکر ہے دوسرے مسکینوں کا ذکر ہے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں بچپن میں ہی ماباپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو وہ بڑی قسم پورسی کے عالم میں ہوتے ہیں ان کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا ہے ان کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے ان کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاقید کی اور بڑی ترغیب ہے بڑا عجر اور بڑا ثواب آپ نے کہا انا وقافل الیتیم کہاتین کہ جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن مجھ سے اتنے قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں قریب یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ان کی خبرگیری کرنا ان کی سرپرستی کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے بڑی تاقید اور اس کے برعکس اگر آپ کسی یتیم کے ساتھ ذاتی کرتے ہیں نائنصافی کرتے ہیں اس کی جائداد ہڑپ لیتے ہیں تو قرآن میں بڑی سخت وعید ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم تو رشتہ داروں کے بعد یتیموں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد مسکین اور غریب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سماج کے اندر جو کمزور لوگ ہیں مسکین ہیں غریب ہیں پریشان حال ہیں ان کی مدد ہونی چاہیے یہ میساقِ الٰہی کے بنیادی نکات ہیں اور تمام امتوں کے لیے ہیں ہمارے لیے بھی یہی ہے بنی اسرائیل سے بھی یہ اہد لیا گیا تمام امتوں سے یہ اہد لیا گیا ایک طرف اللہ کا حق ادا کرنا ہے توحید اور دوسری طرف بندوں کا حق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق میں ترتیبی ہے کہ سب سے مقدم والدین کا حق ہے اس کے بعد رشتداروں کا حق ہے یتیموں کا حق ہے مسکینوں کا حق ہے تو یہ اہد ہم نے ان سے لیا تھا اور یہ بھی ہم نے اہد لیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور یہ اہد لیا تھا کہ لوگوں سے بھلے طریقے سے بات کرنا اچھے انداز سے بات کرنا بدکلامی مت کرنا کسی کے ساتھ زبان کا استعمال بہت صحیح ہونا چاہیے آدمی زبان کا لحاظ نہیں کرتا ہے زبان سے نکلنے والا حل کلمہ جو کچھ بھی آدمی کہتا ہے سب نوٹ ہوتا ہے اور یہی زبان ہے جو آپ کو اللہ سے قریب بھی کر سکتی ہے دور بھی کر سکتی ہے جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے تو اچھے طریقے سے بات کرنا لوگوں سے اس کی تاقید کی گئی تھی وَاقِمُ السَّلَاہِ اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا یہ سب بنیادی چیزیں ہیں مصاقِ الٰہی کے اس کے بعد فرما وَسُمَّ تَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ تم نے یہ اہد لیا اس کے بعد اکثر لوگ پھر گئے سے چند لوگوں کے سوا باقی لوگ پھر گئے وَأَنتُمْ مُورِزُون اور تمہاری تو سرشت میں ہے یہ تمہاری تاریخ ہی بتاتی ہے کہ تم آہد شکری کرتے ہو آہد کو توڑتے ہو خلاف ورزی کرتے ہو تم نے اہد کو توڑ دیا وَإِذَا خَزْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے یہ اہد لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں باہوگے خوریزی نہیں کروگے قتلِ ناحق نہیں کروگے اور کسی کو اس کے وطن سے نکالوگے نہیں اور وطن سے نکلنے پر مجبور نہیں کروگے ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ تم نے یہ اہد لیا تھا اقرار کیا تھا وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ تم اس پر گواہ تھے لیکن بعد میں کیا ہوا ثُمَّ اَنْتُمْ هَا أُولَائِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِیَارِهِمْ اب بعد میں تمہارا حال یہ ہو گیا کہ تم قتل بھی کر رہے ہو اپنے لوگوں کو اور ایک گروہ کو اس کے وطن سے باہر بھی نکال رہے ہو باہر نکلنے پر مجبور کر رہے ہو اور ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہو زیادتی کے ساتھ گناہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ میں عوث اور خزرج یہ دو عربوں کے قبائل تھے اور وہاں یہودیوں کے بھی قبائل تھے بنو نظیر کا قبیلہ تھا بنو قرائزہ تھا بنو قینقا تھا تو یہ لوگ جو ہے عربوں کے قبیلوں کے الگ الگ حلیف تھے تو اگر کسی سے لڑائی ہوتی تھے اس کا ساتھ دیتے تھے اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ زیادتی بھی کرتے تھے خوریزی بھی کرتے تھے ان کو وطن سے نکلنے پہ مجبور بھی کرتے تھے تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے تو عہدیہ لیا گیا تھا کہ آپ اس میں بھائی بھائی بن کے رہو گے ایک دوسرے کی خوریزی نہیں کرو گے لیکن تم نے یہ سب عہد توڑ دیا ایک دوسرے کی خوریزی بھی کر رہے ہو جیلا وطن بھی کر رہے ہو زیادتی بھی کر رہے ہو نائنصافی بھی کر رہے ہو اچھا اس کے بعد یہ بھی ہوتا تھا وَئِنْ يَا تُوْكُمْ وَسَارَةَ اور اگر وہ جنگوں میں قیدی ہو گئے تمہارے خلاف قبیلے کے لوگ تو تم جو ہے ان کا فدیہ دے کے چھوڑاتے بھی ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے قیدی ہو تمہارا تو اس کو چھوڑاؤ تو تمہاری کتاب میں تو یہ بھی ہے کہ ایک دوسری کا قتل مت کرو تمہاری کتاب میں تو یہ بھی ہے کہ کسی کو وطن سے مت نکالو زیادتی مت کرو تو ایک جگہ تو کتاب کا حوالہ دیتے ہو اور دوسری جگہ کتاب کو نظر انداز کر دیتے ہو تو فرمائے کہ اگر وہ قیدی ہو کر کے آتے ہیں تو ان کا فدیہ بھی دیتے ہو حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ان کا نکالنا ہی حرام تھا ممنوع تھا تم نے ان کو نکال دیا ان سے جنگ کی پھر کہیں وہ قیدی ہو گئے قیدی ہو گئے تو ان کا فدیہ دے کے چھوڑاتے ہو اور حوالہ دیتے ہو کتابِ الٰہی کا تو تمہارا حال کیا ہے اَفَتُ اُمَنُونَ بِبَازِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَازِ کتابِ الٰہی کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہو آدمی اگر عمل کرے گا کسی حصے پر تو اس کا گویا ایمان اور اقرار ہے اور کسی حصے پر عمل نہیں کرے گا تو گویا اس کا وہ انکار کر رہا ہے تو تم کتابِ الٰہی کے بعض حصوں کا تو حوالہ دیتے ہو کہ فدیہ دینے کا حکم ہے اور قیدیوں کو چھڑانے کا حکم ہے ہم چھڑا رہے ہیں لیکن یہ بھی تو حکم ہے کہ قتل مت کرو کسی کا یہ بھی تو ہے کہ کسی کو وطن سے نکلنے پر مجبور مت کرو خوریزی مت کرو تو کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو تو عملی لحاظ سے تمہارا حال یہ ہے کہ کتابِ الٰہی کے کچھ حصے پر ایمان ہے کچھ حصے کا تم انکار کر رہے ہو تو سن لو جو بھی ایسا کرے گا جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو زلت ہو اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہو یہ اللہ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو اپنی کتاب دیتا ہے اپنی شریعت دیتا ہے اور وہ قوم اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ کچھ احکام پر عمل کرے کچھ احکام پر عمل نہ کرے کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے تو اس کی سزا کیا ہے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب اب ہمارے لئے اس میں سبق یہ ہے کہ یہ قانون جس طرح سے اہل کتاب کے لئے اسی طرح سے ہمارے لئے بھی ہے انہوں نے توریت کے ساتھ یہ کیا تو ان کا یہ انجام ہوا ہم قرآن کے ساتھ یہی سلوک کریں گے ہمارا بھی یہی انجام ہو قرآن کے بعض احکام پر عمل کریں گے بعض پر عمل نہیں کریں گے اب وراست کے جو احکام قرآن مجید میں ہیں تو اس میں مردوں کا بھی حصہ عورتوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کو لوگ وراست میں نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے بعض احکام پر عمل کرتے ہیں بعض پر عمل نہیں کرتے ہیں قرآن کے بہت سے حکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ جرم جو بھی کرے گا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیئے دنیا میں رسوائی بے وزن ہو جائیں گے کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور آخرت میں دردناک عذاب اس سے اگر بچنا ہے تو پورے طور سے اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہوگا اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا فرمائے گی جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن اشددالعذاب شدید ترین عذاب وَمَلَّهُ بِغَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے عمال سے بے خبر نہیں ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے وہ ہر چیز سے واقف آدمی سرکشی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ کرے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے با خبر ہے وہ ڈھیل دیتا ہے موقع دیتا ہے لیکن جب وہ رسی کھنچ لیتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا تو فرمائے کہ اللہ تمہارے عمال سے غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے اُلَائِكَ الَّذِينَشْ تَرَوُ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا جائے دنیا کا نقصان اٹھا لیا جائے لیکن آخرت کا نقصان نہ اٹھایا جائے دنیا میں تکلیف ہو اس کو برداشت کر لیجئے لیکن آخرت کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے تو جو صاحب ایمان ہیں وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور جو ایمان میں کمزور ہیں وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں مومن کا یہ شیوہ نہیں ہے مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے جس چیز میں اللہ کی رضا ہے اللہ کی خوشنودی ہے وہ اس کو اختیار کرتا چاہے دنیا کے نقصہ نہیں سائے تو فرمایے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں فَلَا يُخَفَّفَانُهُمُ الْعَذَابُ تو قیامت کے دن ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی کوئی ریایت نہیں ہوگی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ کوئی ان کی مدد کرے گا دنیا میں تو بہت سے مددگار ہیں ان کے سہارے یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں آخرت میں کون آئے گا تم کو بچانے کے لیے تو ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی دردناک ہوگا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا اور عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں ہوگی تو یہ داستان جو ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں ہم سبق حاصل کریں ہم سے پہلے ان کو کتاب دی گئی انہوں نے اس کتاب کے ساتھ اہد شکنی کی اس کا حق نہیں ادا کیا ذلت اور رسوائی کا وہ شکار ہوئے آخرت میں اللہ کا عذاب ان کے لیے ہے اب ہم کو کتاب دی گئی ہے ہم کتابِ الٰہی کے حامل ہیں اللہ کی کتاب ہم کو ملی ہے اللہ کی شریعت ہم کو ملی ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب سے اپنے رشتے کو قائم کریں اور اللہ کی شریعت پر عمل کریں اگر وہی راستہ ہم اختیار کریں گے تو سنتِ الٰہی کی عزت میں آ جائیں گے دنیا میں بھی رسوہ ہوں گے اور آخرت میں اللہ کی عذاب سے ہم کو کوئی بچا نہیں پائے گا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر آج ہماری ذلت اور رسوائی کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا اور اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہو گیا اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو راستہ یہی ہے کہ جس طرح سے صحابہ اکرام نے ہمارے اصلاف نے قرآن سے رشتہ مضبوط کیا اور شریعت پر عمل کیا اللہ کی مدد شامل حال ہوئی وہی راستہ ہم کو بھی اختیار کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین